ہی ویلکم ایوریون تو یار آپ سبھی کی بہت زیادہ قویری آ رہی ہے کہ نا ایشن پینٹ کا جو رویال آتا ہے اس کو وال پر کیسے اپلائی کریں کیسا ہم فل پروسیس کے ساتھ اس پینٹ کو اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ فل پروسیس کے ساتھ اپنے گھر میں ایشن پینٹ اپکولائٹ رویال اور بھی اس کے ایکویلینٹ جو پینٹ آتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں تو فل پروسیس اور پورا ویڈیو میں بات کرنے والے ہم سٹیپ بائی سٹیپ تو ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہے اور ہمارے ساتھ ویڈیو کو دیکھتے رہے تو ایر دیکھو سب سے پہلے نا بات آتی ہے پوٹی کی اور وال کی کنڈیسن کی تو وال کی کنڈیسن دیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے کی وال کی کنڈیسن کیسی ہے اگر اس میں زیادہ کھڑے ہیں تو پوٹی اور ساتھ میں پی او پی کا جو مکسر بنا کے ہم اس کے اندر فل کریں گے تاکہ جو بڑے ہول ہیں جس جیسے کوئی گھڑا ہے کچھ وال کے اندر تو وہ اچھے سے فل ہو جائے اگر وال میں زیادہ ہی اچھا نیچہ پن ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پی او پی کرنی پڑے گی وال کے اوپر کیونکہ بھائی رویل اتنا مہنگا پینٹ ہے آراؤنڈ دس ہزار روپے آراؤنڈ بالٹی ہو رہی ہے بیس لیٹر کی تو اگر ہم ایسے ہی ڈائریکٹ اپلائی کریں گے تو وہ پپڑی دے جائے گا اور اگر ہم پروسیس پھولو کر کے بھی کریں گے نا مطلب ہم نے بھائی دیوار اچھا نیچہ ہے اور پٹی کر کے کر دیا تو پھر اس میں کیا ہوگا بھائی اتنا مہنگا پینٹ ہے سائن والا پینٹ ہے بڑیا میٹ فینیس میں بھی آتا ہے تو اس میں ساری ایسے لہرے دکھیں گے دیوار میں اچھا نیچہ پن نظر آئے گا تو ہمیں وہ گلتی بالکل نہیں کرنی ہے جہاں ہمیں پی او پی کی جروت ہو تو ہمیں وہاں پٹی کروانی ہے بھر دھیان رکھیں جس ایریا میں سیلن آتی ہو اس ایریا میں ہمیں پی او پی نہیں کروانی ہے کیونکہ پٹی جھڑے گی تو وہ دوبارہ ہو جائے گی پی او پی پوری اکھاڑنی پڑے گی دوبارہ نہیں ہوگی کیونکہ پی او پی او پی اوپر تک پانیش ہوگی گی وہ تو چلیے ابھی بات کر لیتا ہے آپ سے پروسیس کی تو سب سے پہلے ہمیں والز پر کرنی ہوتی ہے پٹی یا پی او پی اپلائے وہ ہماری والز کی کنڈیسنز کے حساب سے کیسی ہوگی ہماری والز اس حساب سے ہم کر لیں گے اس کے بعد بات آتی ہے پٹی ہونے کے بعد ہمیں پٹی کے دو کوٹ کرنے ہیں اس کے بعد اس کی گھسائی کرنی ہے کئی پیٹر کیا کرتے ہیں اسی نمبری ریگمری صحیق کرتے ہیں اسی نo ریگمری بلکل بھی اس نہیں کرنا یہ کیونکہ اسی نo ریگمری ہوتا ہے بہت زیادہ وہ تک ہمیں اندر ہو شک Saint's seat تین سو بیچ نو بیچ نمبر یا کیونکہ نو کی بڑھا ہمیں بھائر حیف آئی اس کے دون возьikt his początku کے اندر ایسی لکیریش بنا دے گا وہ سahahaha اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر کرنا پٹی کے اوپر ہونایا پٹی اوپر اویل بیس پرائیمر اپلائی کرنے کے بعد اسے سوکھنے کے لئے ٹائم دینا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں دو لیئر چوک مٹی کی گھیجنی ہے چوک مٹی کی جس میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کی چوک مٹی کیسے بنانی ہے تو وہ ہمیں اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے چوک مٹی اپلائی ہونے کے بعد ہمیں اس کو سوکھنے دینا ہے کم سے کم 5 سے 7 گھنٹے کے لئے تاکہ چوک مٹی اچھے سے سوکھ جائے اور اس کے ساتھ پرائیمر اور پٹی کے ساتھ ایک اچھی گریپ بنا لے اس کے بعد ہمیں آنا ہے اور اس کے بعد جب وہ سوکھ جائے اس کے بعد پھر پرائیمر لگانا ہے اس کے اوپر اور پھر پرائیمر لگا کے اور تب ہمیں نہ اپنے دو سے تین کوٹ پینٹ کے اپلائی کرنے ہیں تاکہ ہماری دیوار میں اچھی فینیسنگ آ جائے اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں گے تو ہمارا گھر ایک دم شاندر طریقے سے تیار ہو جائے گا جس سے ہمارا گھر بھی ایک دم شاندر ہو جائے گا اور ہمارا جو وولز ہیں ان کی کنڈیسنس ہیں وہ بھی اچھی ہو جائے گی اور بھائی رویل اتنا بڑیہ پینٹ ہے کہ 5 سے سال کہیں نہیں جانے والا ہے تو اچھے سے اس کو ریپیر کرنا ہے سب کچھ پروسیس بائی سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مش نہ ہو آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نیو ہو تو چاہیے گا